بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمز اڈس یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں مری سفاری ویلاس کیا ہے مری سفاری ویلاس ہم کیوں بنانے جا رہے ہیں مری سفاری ویلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور مری سفاری ویلاس میں آپ کا پلوٹ لینا اور آپ کا رہنا کیوں لازمی ہے یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا یہ آئی ڈیا آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا اور اس کی ضرورت آپ کو کیسے محسوس ہوئی کہ اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے جو عام پروجیکٹ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے مری سفاری ویلاس پچھلے تقریباً چار پانچ سال جو میں مری میں گھوم رہا تھا اس کا نتیجہ تھا مری میں پہلا پروجیکٹ دریاگلی میں آپ نہ کیا تھا اس سے پہلے ہمارا ذاتی کوئی پروجیکٹ نہیں تھا اس ٹیورنگ میں نے کچھ پروجیکٹ دی کہ مری مین مری میں صرف چار پلیسز تھی اور میں آپ کو اکثر یہ بات ویڈیو میں کہتا ہوتا تھا کہ پنڈی پائنٹ کشمیر پائنٹ جی پیو چوک مال رول یہ وہ جگہیں جن پہ آپ نے پروجیکٹ دی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو چار پائنٹ ہیں جن کے اوپر پروجیکٹ ہیں یہ بہت ہی بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہیں اور فن تعمیر ان کا تقریباً اٹھارہ سو سکتا ہے یعنی کہ میکسیمم بہت ہی اولڈ بیلڈنگز ہیں اور جب ہم لوگوں کو ویزر کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہاں تو ہم رش میں پاس کے ہم نے مری کے مقابلے میں مختلف دوسرے ایریاز کو دیکھا تو وہ کامیاب اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں فن تعمیر جو ہے وہ بالکل نیا تھا حالانکہ ویدر وہاں پہ اتنا سخت تھا دو مہینے دیڑھ مہینے اور دھائی مہینے کا صرف پوریزم کا ویدر تھا لیکن وہاں پہ لوگ انویسمنٹ کر رہے تھے میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا کہ ایسا پراجیکٹ ہونا چاہیے جو جدید فن تعمیر کا نمونہ ہونا چاہیے ایک نمبر دو رش نہیں ہونا چاہیے نمبر تین سنو فال اس ایریے میں ضرور ہو ویدر اس کا ضرور ہو لیکن وہ رش سے بچ گئے ہو اس لیے میں نے تقریباً تقریباً دو سے ڈائی سال تک یہ زمین تلاش کی اور اس کے بعد یہ بڑی چارمنگ زمین مجھے میں لی ہے ایک سائٹ پہ مطلب مریضو ہے چڑیا گر پھر فورسٹ ایڈ آفیس وہاں پہ موجود ہے ٹی ڈی سی پی کا ریسٹ آوس وہاں پہ موجود ہے پانسرا گلی سنو فال کی جگہ آپ وزٹ کر کے دیکھیں پلیز جو ہم بنانے جا رہے ہیں نا وہ بڑا یونیک آئی ڈیا ہے دیکھیں میں نے جہاں بھی دیکھا ہے نا لوگوں کو مری میں بھی منیر صاحب دیکھا ہے تو وہ جوڑ جوڑ کے انہوں نے پلاٹ کارٹ 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 کے نا تو انہوں نے زمین کی تباہی کی ہے یعنی کہ وہ کالونی ٹائپ کی کارٹ لیتے ہیں حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ نمبر ایک ہم سفاری ویلاز بنائیں نمبر دو کینیدین طرز کیوں یہ پانچ ویلاز یہاں جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے دو کی یہاں ملتی ہے کونے پہ بیچ میں گرین دی آگئی ہے اچھا بیچ میں تھوڑی سی جگہ نہیں ملتی یہاں پہ چار کی ملتی یہاں پہ چار کی نہیں ملتی یہاں ایک بن سکتا ہے اس کونے پہ نہ ایک نہیں بن سکتا دو بن سکتے ہیں اور کسی ویلہ میں گاڑی اندر پہنچ جائے گی کسی پہ نہیں پہنچ سکتی تو اس کے تھوڑا سا باہر کھڑے ہو کے اس کی پارکنگ بن جائے گی دو تین ویلاز بھی وہاں سیڑھیوں اوپر چلی جائیں گی ہاں میں اس میں یہ ایک تو فیر وہ ڈیٹیل میں اس میں پوچھ رہا تھا کہ اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے سفاری ویلاز کے اندر اچھا اس وقت سفاری ویلاز کے اندر جو چل رہا ہے سفاری ویلاز کی ایک سائٹ کی روڈ ہم نے پچھا لیے اس کے بعد دوسرے سائٹ کی روڈ ہماری تیزی سے اس پہ کام لگا ہوا ہے یہ دو روڈے وہاں پہ پہنچ رہی ہیں جو ہی روڈے پہنچیں گی تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی ہم نے ایوی ڈیولپمنٹ نہیں کرنا نہ مری میں ایوی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم نیچر کو تباہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پلوٹ کی لوکیشن آپ کو دی جائے گی کہ یہ آپ نے پلوٹ خرید گیا ہے یہاں پہ پلوٹ بنائیں وہاں ہماری دو کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کنسٹریکشن کر رہی ہے ہم آپ کو ریٹس دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے سر گریز سٹریکچر ہم آپ کو سیدھا سیدھا تین ہزار پہ پارس کیل فٹ دیں گے فنچنگ آپ کے اوپر ایک ایسی آپ نے کروان دی گے کمپنان صاحب یہ جو پری لانچنگ میں جو لوگ پلوٹس لے رہے ہیں اور یہ اس وقت اگر اپنا ولا بنا لیتے ہیں اور اگر نہیں بھی بناتے ہیں ٹائم تھوڑا بیٹ کرتے ہیں تو اس میں آنے والے وقت میں جیسا کہ یہ پری لانچنگ کا بھی ریٹ ہے جب نیا ریٹ مطارف ہوگا تو اس وقت یہ جو ابھی پری لانچنگ میں آئے ہوئے ہیں ان کو پلوٹس کے اوپر کیا ان کو پرافٹ ہو سکتا ہے اور اگر ولا اس وقت وہ بناتے ہیں تو نہیں جب بلاز لانچ ہوں گے ہمارے تو اس وقت اور ان دونوں کے ولاز میں کتنا پرافٹ جو ہے اس کو نکل سکتا ہے ایک انویسٹر دیکھیں منیر صاحب ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے دو لوگوں کو میں پروجیکٹ کے نزدیک نہیں گسنا دیتا اور یہ دو لوگ آپ سن رہے ہیں ایک انویسٹر اور دوسرا میڈل کلاس خبردار میرے پروجیکٹ میں آئے میں آپ کو نہیں لیتا میں اسلام آباد اور راولپنڈی لاہور کراچی کے درجنوں پروجیکٹ انویسٹر اور میڈل کلاس کی وجہ سے ویران ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں یہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا یہ اپنا پلاٹ خرید کی اٹھا کے رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے تیرا پروجیکٹ بڑھے نہ بڑھے میں پلاٹ چکڑا ہے پروفٹ نہیں رہتا ڈے ون سے کہہ رہا ہوں پاکستانی انویسٹرز کو مت انویسٹ کرو پاکستان میں آپ کو خسارہ ہی خسارہ ہے میں نے اگر پیسے اگٹھے کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں پاکستانیوں کو اگٹھا کر آؤ جی مری میں کرو تو یہ کرو تو وہ کرو مجھے جو بھی بندہ فون کرتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بیٹھ چھو ادھر کرو ادھر ہی کرو بھائی سی دی سی بات آکے گھر بنانا ہے دیکھیں زندگی کو آپ ایک چیز کا وطیرہ نہیں بنا لیں کہ انویسٹ کرنا ڈیل کرنا انویسٹ کرنا پروفٹ کمانا بس یہ زندگی نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو بھی دیں آپ کو خود بتا ہے کہ اس بار اسلام آباد میں پانچ ڈگری اضافی تھا اپنی فیملی کے لیے ہیں اگر آپ نے اتنے کروڑ جمع کیے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا گرمی سے ملتان سے لاہور سے کراچی سے اسلام آباد سے اپنی فیملی کو نکالیں اور اپنا ایک سیزنل گھر بنائیں آپ نے اس مہینے بل دیکھیں ایک لاکھ بیالیس ہزار ایک لاکھ ہٹالیس ہزار میں تین ایسی کا بل یہاں پہ دیتا رہا اور مری کے میرے فلیٹ کا آکے بل دیکھیں نو سو بارہ سو تیرہ سو ہے اپنی ذات کے لیے اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اپنی گھرمیاں گزارنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آباد ہونے والے لوگ آج پیسہ اٹھا کے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی خاطر جو آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم جو پیسے کی خاطر آنا چاہتا ہے میں نے یہ کوئی جیوہ خانہ یا کسینو نہیں بھولا ہوا کسی ایک سیزن کے اندر وہ مری میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آ سکا خود نہیں آ سکا اس کا ویلہ جو ہے وہ پورے سیزن پورے سال جو ہے وہ بند پڑا رہے گا ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ہمارے ویلاز پر نائٹ رنٹ پہ لگیں گے ہم اس لیول کے سفاری ویلاز بنا رہے ہیں کنیڈین بنا رہے ہیں اسلام آباد سے اس پروجیک کا ڈسٹنس کتنا ہے اور مال روڈ سے کتنا اس کا ڈسٹنس ہے اور اسلام آباد سے اس پروجیکٹ پہنچنے میں کتنا ٹائم دیکھیں ڈسٹنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم آپ کی گاڑی کے اوپر اور آپ کی ڈرائیو کے اوپر ہے دیکھیں اور ٹائم کبھی بھی آپ جب سیاتی مقامات اور زیگ زیگ روڈ پہ جاتے ہوتے ہیں تو ٹائم کو نا کنزیوم کیا کریں اسلام آباد سے بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا پروجیکٹ موجود ہے اگر آپ مری ایکسپریس ویس سے آئیں گے تو یہ راؤنڈ اباوٹ ایک سو تین کلومیٹر پہ بنے گا کیونکہ مری ایکسپریس آرے دی بہت لمبا ہے آپ اسلام آباد سے نا اگر مری کے اوڑ روڈ پہ آ جائیں گے پرانے روڈ پہ جیٹی روڈ پہ تو آپ کو فورٹی ٹو منٹ پہ اور میری جو ذاتی ڈرائیو ہے کیونکہ ظاہر ہے میرا تو یہ نہیں بھائی سے پوچھ لے نا میرا میرے کسٹمر ہیں انہوں نے میرے پیچھے ڈرائیو کیا ہوا ہے میری کیونکہ میرا ایکسپریس کافی ہے تو میں اپنے ڈرائیور کو بھی ڈرائیو نہیں کرنے دیتا میں خود ڈرائیو کرتا ہوں مری کے لیے نمبر ایک اور نمبر دو میری اس روڈ پہ بھی میری سپیڈ اچھی خاصی ہوتی ہے ستر چتر اسی ہوتی ہے اور میں اپنے گار سے یہاں سے مری راؤنڈ باؤٹ جو اپنا پروجیکٹ ہے اس پہ چالیس سے پینتالیس پینتیس پینتیس چالیس منٹ یا پینتالیس منٹ میں پہنچا مار روڈ کا آپ نے جو پوچھا تھا تو مار روڈ سے ہم سات کلومیٹر پہلے یعنی کہ مار روڈ سے آپ نکلیں گے سیدھا تو سات کلومیٹر کروز کر کے پیچھے آئیں گے تو آپ ہمارے پروجیکٹ میں پہنچ جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بچوں کی چھوٹیوں میں وہاں جائیں گے یا سنو فالنگ میں ان جائے کے لیے چلے جائیں گے تو اس کے علاوہ جو ان کی پراپورٹی ہے جو ان کا ویلہ ہے اس کی منیجمنٹ کے حوالے سے اس کی دیکھ باہل اور اس کا کیا انتظام جو ہے وہ وہاں پر مجموعہ دیکھیں یہ اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو ویلہ کا سامنے بنایا اس کی منیجمنٹ ہمارے پاس ہے یہاں بھی منیجمنٹ ہمارے پاس رہے گی اور لیکن یہاں پہ منیجمنٹ وہ والی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہزار رپیہ دینا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے یہاں پہ سمپل سی منیجمنٹ ہوگی کہ بھائی آپ اگر اپنا ویلہ پر ڈے کے حساب سے دینا چاہتے یا پھر پر منت کے حساب سے یہاں سیزن والا کوئی کام نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں آپ کا ہمارا اگریمنٹ ہوگا اس میں اپنی اپنی دونوں پارٹیوں کی پرسنٹیج ہوگی اس پہ کام ہو رہا ہوگا اور ہم سے زیادہ اگر آپ کو ایئر بینڈ بھی دے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کرے گی آپ ہمارے باؤنڈ نہیں ہے کچھ کلائنٹس یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت آہ ویلہ بک کرتے ہیں سال کے طور پر آپ کے ویلہ جب بننے شروع ہو جاتے ہیں تو کتنے ٹائم میں یہ ویلہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گی دیکھیں مری صاحب آہ مری میں نا سب سے بڑا مسئلہ ہے آہ جو ہے وہ کنسٹریکشن کا ہے آنے والے سال اپریل میں ہم یہ جو دس گھر بیچ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بنے ہوں گے کیونکہ ہم جس شخص کو پلات دے رہے ہیں اسے یہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے گھر بنانا سٹارٹ کرنا اور جتنے میمبر پلات لے چکے انہیں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ وعدہ پورا رکھنا ہے کہ آپ نے اپریل سے اپریل دوزار پچیس سے وہاں گھر بنانا سٹارٹ کرنا ہے یہاں کوئی میرا پروجیکٹ نہیں ہے یہ آپ کا گھر بن رہا ہے یہ گھر آپ جتنی جلدی بنائیں گے اتنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوں ہم نے چیزیں سیلیکٹ کی تھیں کلائنٹس کے کومنٹس سے اور بہت سارے جو فون پہ بھی ہم سے بات کرتے رہے اور مختلف پلیٹ فارم سے اب میں آخر میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ابھی جو ہے یہ پریلانچنگ میں جو بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں سپیشلی تو ان کے حوالے سے کیا آپ پیغام دیکھیں تو آپ ان پلوٹس میں آ جائیں کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نمبر ایک آپ سے وصول نہیں کیا جائے گا نمبر دو اسی طریقے سے آپ گھر لیں گے لیکن یہ جب جو ہی ہمارا پریلانچ ختم ہوگا تو نمبر ایک ہمارے ویلاز سٹارٹ ہونے والے ہیں اگر اس کے بعد ہم کوئی پلوٹ دیں گے تو اس میں پلس ڈیولپمنٹ چارجز ہوگا یعنی کہ پانچ لاکھ رپیہ پر مرلا کے ساتھ ڈائی لاکھ رپیہ آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز فوری ادا کرنے یا کوئی انسٹالمنٹ والا کام نہیں ہے دو ہفتے کے بعد دو مہینے کے بعد دو دن کے بعد ستارہ دن کے بعد کچھ نہیں ہوگا ڈائی لاکھ رپیہ ڈیولپمنٹ چارجز پلس آپ اس پانچ لاکھ میں ڈال دیں گے تو سڑھ سات لاکھ رپیہ قیمت ہو جائے گی یہ دس پلوٹ ہیں اور ان دس پلوٹ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو لیمٹ دے رہا ہوں ازن دس پلوٹ کی لیمٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ تیس سکمبر کرتے ہیں